بہت بڑی کمپنی ہے فلیپ کارڈ کہ لیجئے یا پھر بگ باسکٹ کہ لیجئے گروسری میں بگ باسکٹ یہ بہت بڑی کمپنی ہے کیونکہ یہ بگ باسکٹ جو بہت سارے پلیٹ فارم سے جڑا ہوا ہے یہ بڑی کمپنی کیوں ہیں یہ بھی میں آپ کو آج بتانی کوشش کروں گا اور یہ جیسے فلیپ کارڈ ہے یہ بڑی کمپنی کی ہیں کیوں ہیں اس کے ریزن کیا ہیں یہ آپ کو جب ہم نے ڈیجٹل مارکٹنگ کا کورس میں نے آپ کو دیا تھا اسی ٹائم یہ فلیپ کارڈ ایمازون اس کا علاوہ پی ٹی ایم اور ان کے جو بڑے بڑے فانڈر ہیں لاسٹ پیج میں دیکھئے گا آپ نے لاسٹ پیج میں آپ ان کو فانڈر کو دیکھے گا کون اس کے فانڈر ہیں اور انہوں نے کب ہی اسٹارٹ کی تھی اور کون سی کانسپٹ لے کر اسٹارٹ کی تھی یہ تو نہیں ہوگا شاید اس میں لیکن کب اسٹارٹ کی ہے یہ ہوگا اور اس کے فانڈر کا نام کیا ہے تو آپ جب ان لوگوں کے فانڈر کے پوچھیں گے یا جانیں گے ان کے پاس ایک گول ہوتا ہے یہ کوئی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائے ایک اومرس مارکٹنگ میں ایمازون فلیپ کارڈ بگ باسکٹ یہ کیا ہے بگ باسکٹ تو ایک خود کی اپنی پرسنل ان کی خود کی ہے ایمازون یہ کیا ہے ایمازون ایک پلیٹ فارم ہے اور اسی طرح سے فلیپ کارڈ ایک پلیٹ فارم ہے پیٹی ایم ایک پلیٹ فارم ہے آپ اگر چاہیں گے کہ اس طرح کا پلیٹ فارم بنا کے ہم لوگوں کی مدد کریں گے لوگوں کو ہم ایک اومرس مارکٹنگ میں جوڑیں گے تو ایک اومرس مارکٹنگ میں جوڑنا چاہیں گے تو آپ بھی جوڑ سکتے ہیں کچھ پیسے انویسٹ کر کے آپ بھی جوڑ سکتے ہیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ فلیپ کارڈ جیسی ویب سائٹ آپ بنائیں بنا کے لوگوں کو ہم انویسٹ کریں لوگوں کو ہم اس میں کیا کریں بلائیں کہ وہ لوگ آئے آپ کے شاپ میں آئے آپ کے ویب سائٹ میں آئے لوگ آپ اس کا بزنس کریں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں یہ کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے ہاں بٹ آپ کے دل میں ایک ارادہ ہونا چاہیے پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کے ٹالنٹیڈ میں ہیں یا آپ کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس چیزوں کو آپ یوز کر کے بڑے بڑے جو ویب سائٹ بناتے ہیں ان کی چیزوں کو آپ ایڈپٹ کر سکتے ہیں ان کی جو کانسپٹ ہے ان کو ایڈپٹ کر کے اپنے کانسپٹ سے اس کو لیا سکتے ہیں کوشش ایسا کریں کوئی بھی وجہ آپ کو نیا تینکنگ سوچنا ہو یا تو اس کے لئے کوشش ایسا کیجئے کہ دوسروں کی جانب آپ چیزوں کو دیکھئے لیکن اس کو اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کیجئے چاہے کسی بھی ٹائپ کی چیزیں ہوں کچھ بھی جو آپ کرنا چاہے اپنی لائف میں دوسرے کی چیزیں دیکھئے بٹ ان کی ٹو بٹو کاپی مت کیجئے آپ اس کو اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کیجئے اگر آپ اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کہ ان کی چیزوں سے آپ کی چیزیں بڑیاں ہو جائے بیٹر ہو جائے اور لوگ ان کو چھوڑ کے آپ کو اختیار کرنے لگے ٹھیک ہے تو مارکٹنگ میں یہ کانسپٹ بہت زبردست ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی چیزوں کو دیکھیں بٹ اپنا کانسپٹ اپنی میتھڈ اپنی تھیوری یوز کریں تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے کہ یہ دیجٹل مارکٹنگ میں یا پھر یوکومس مارکٹنگ میں یہ جو بڑے بڑے پلیٹ فارم ہے پی ٹی ایم ہے اور ایمازون ہے فلپ کارڈ ہے یہ بڑے کیوں ہے یہ صرف اور صرف بڑے اس لیے ہے کیونکہ ان کی آئیڈیا جو ہے نا ان کی جو سوچ ہے وہ بہت براڈ قسم کی سوچ ہے آپ اگر یہاں پہ گروسری کی بات کر لیں ہم گروسری کی ابھی بات کر رہے ہیں ہم گروسری کی ٹاپک پہ چلتے ہیں تو فلپ کارڈ میں یہ گروسری کے بہت بڑے بڑے ویبسائٹ کو انہوں نے مرج کر دیا ہے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے کہ گروسری والے یہاں پہ آکے اپنا پروڈٹ سے سیل کر سکتے ہیں تو ان میں سے ایک جو سیلر ہیں اس کے بڑے سیلروں میں سے وہ سیلر آپ کے بگ باسکٹ بھی ہے آج ہم اسی بگ باسکٹ کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہم ابھی تک گروسری کے بات کر رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی پریڈ میں گروسری کی ٹاپ کی جو بہت سیٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے لوگوں کے ڈیمانڈ بھی ایسی ہے کہ گروسری کے چیزے کا کارا جائے کیونکہ لوگ آج کے ڈیٹ میں ملنا لوگوں کے پاس مشکل ہو گیا ہے بٹ گروسری ایک ایسی چیزے ہیں کہ ڈیلی ضرورت کی چیزے ہیں آپ کھانا کہہ لیجئے ستابون تیل کپڑا اور روٹی آٹا چاول یہ ڈیلی نیڈیڈ کی چیزے ہیں آج کی ڈیٹ میں یہ بھی چیز لوگ آن لائن میں سوچنے لگے ہیں کہ آن لائن میں منگاؤں آ جائے تاکہ لوگوں سے ہماری جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ باقی رہ پائے اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں گروسری کے سائٹس اگر بنوانے کوشش کرتے ہیں سیم اسی طرح ایمازون کا بھی وہی تھیوری ہے کہ ایمازون یہ بہت بڑا کیوں ہے ریزن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا کانسپٹ جو ہے بہت بڑا ہے یہ بڑی کمپنی اس وجہ سے وہ بن پائی ہے کیونکہ ان کانسپٹ جو ہے ہائی لیول کیے ان کو کانسپٹ کو صرف بنانے سوچنے کے لیے ان لوگوں نے لاکھوں لوگوں کو رکھ رکھا ہے ایمازون یہ بہار کے کمپنی ہے بٹھ انڈیا میں یہ سب سے زیادہ انکم کر رہی ہے ایمازون کیوں اس کے کئی ایک لیزن ہے کیوں انڈیا کی پاپلیشن بہت زیادہ ہے ورلڈ میں ورلڈ کے لیے تقریبا سیکنڈ سیکنڈ لیبل پہ آتا ہے انڈیا کی پاپلیشن اور یہاں پہ ہر چیز جو ہے لوگ ابھی آن لائن کرنے کے لگے جو شہروں میں رہتے ہیں تو اکثر چیزیں آن لائن منگاتے ہیں یہاں تک کہ شہر پیاما کرتا بٹھ کھا ڈیلی نیڈیڈ کی چیزیں سب آن لائن منگانے لگے ہیں تو لوگ ایمازون میں بھی ٹرسٹ کرتے ہیں سیم اس طرح سے فلیپ کارڈ یہ انڈیا کی کمپنی ہے کہ ان کی بھی سوچ کچھ ایسی اسی طرح کے ہے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ فلیپ کارڈ آپن کریں گے یہاں پہ صرف گروسری کے آئٹمز آپ کو دیکھ رہے ہیں ریزن کیا ہے کہ گروسری کے آئٹمز میں سرکار نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے اور یہ ابھی تک ڈیلیوری کا کام اس پہ چل رہا ہے تو یہ ریزن ہے جس کے ویسے ابھی صرف آپ کا گروسری کے سامان آپ کو دیکھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی لوگ گروسری کے سامان کو آن لائن کھڑنے کے لئے کوشش کرتے ہیں میں نے جہاں بھی لاسٹ ٹائم جو ویڈیو بنائی تھی یا کل ویڈیو جو بنائی تھی یہ والے ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ گروسری شاپ ہی کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھرٹی منٹس ہم کس طرح سے بنا گئے میں نے بنا کے بھی دکھایا تھا آپ کو پریکٹیکل لیکن آج ہم یہاں پہ ایڈوانس ٹیکنولوجی کے بات کر رہے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی ویب سائٹ لک لائک فلپ کارڈ ایمازون بگ باسکٹ اس طرح کی اگر ویب سائٹ بنانا چاہے تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ آپ ایڈوانس کے ثروب بنا سکتے ہیں جی ہاں یہ بلکل پوسیبل ہے میں آج بات کر رہا ہوں بگ باسکٹ کی پھر میں بات کروں گا فلپ کارڈ کی پھر بات کروں گا ایمازون کی کیونکہ اس میں بہت لمبا لے جانے والے ہیں اس کو ایڈوانس کیونکہ ایڈوانس آج کے لئے بہت زیادہ چل رہا ہے اس لئے یہ بھی اگر آپ اچھے سے جان جائیں گے سیکھ جائیں گے تو آپ اچھے سے ایڈوانس میں بھی اپنے مارکٹنگ یا اپنا کیریئر اچھے سے بنا سکتے ہیں آپ جو بھی چیز سیکھتے ہیں آپ وہی چیز اگر دوسرے کو شیئر کریں گے تو اس سے بھی اچھے خاصی انکم آپ کر سکتے ہیں اتنے انکم کر سکتے ہیں کہ آپ ٹو منتھ تھری منتھ کے اندر اندر آپ کے جو پیکٹ مینی کے کوئی چندہ ہونے کے ضرورت نہیں پڑ گئے یہ کومس مارکٹنگ کا ایسا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ میں نے آپ یہ بھی بتایا تھا کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ اگر آپ ایک مرتبہ تو کام کر لیتے ہیں تو وہاں پہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کس طریقے سے کریں گے یہ بھی کل کا ایک ٹاپک تھا تو اس ٹاپک پہ ہم نے بات نہیں کیا تھی تو اس ٹاپک میں پورا ایک سیپریٹ ویڈیو ہوگا اے ٹو زیڈ ایفیلیٹ مارکٹنگ میں انڈیا میں ایفیلیٹ مارکٹنگ جو فیمس فیمس ہیں اور آٹ آف انڈیا جو ایفیلیٹ مارکٹنگ ان ساری چیزوں کے ہم بات کریں گے اور بات کر کے ایک ٹیم ورک بنا کے اس سے اچھے خاصی ریونی جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے بات آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بگ باسکٹ کی طرح بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں بھی بات کٹی طرح وہ ایفیلیٹ بنوانی ہو تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہم ایک کومس میں بنا سکتے ہیں جی ہاں بلکل بنا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی جو تھیم ہے بلکل ایزی تھیم ہے اور یہ کانسپٹ اس کا جو بلکل ایزی ہے آپ کو ابھی میں بتاؤں گا دکھاؤں گا کس طرح یہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں چلتا ہوں اس والے تھیم پر جہاں پہ ایک تھیم دیکھتا ہوں اس میں تین طرح کے تھیم ہے تینوں طرح کے تھیم میں آپ بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں تین تھیم دکھا رہا ہوں تینوں میں سے کسی پر بھی آپ بنا سکتے ہیں یا پھر جو آپ کے پاس تھیم ہے اس تھیم کو بھی آپ کسٹمائز کر کے بنانا چاہیں ایزی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ تھیم یوز کریں گے تو اس میں آپ کو محنت تھوڑا سا کم کرنے پڑے گا بڑا آپ نے جو کل یوز کیا تھا اگر وہ تھیم یوز کریں گے تو اس میں تھوڑا محنت آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا بس بات صرف اتنی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کرنا چاہیں دونوں میں آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے یہ ایک تھیم ہے یہ گروکا کے نام سے تھیم ہے آپ اس تھیم سے بھی بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں بیگ باسکٹ کی طرح سے اور کا اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک دوسری تھیم ہے یہ تھیم ہے یہاں پہ یہ بگ باسکٹ ہی کا نام سے تھیم ہے آئی لک لائک سیم بگ باسکٹ ہی کی طرح سے آپ کو یہاں پہ دکھے گا اور اس کی جو وہ ہیں اسی طرح کیا ہے وہ بھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو ایک تھیم یہ ہے اس کی جو لائٹ سپیڈ ہے بہت فاسٹ ہے ویبسائٹ کی سپیڈ ہے وہ آپ کا جو بگ باسکٹ ہے اس سے بھی یہ فاسٹ کام کرتا ہے وہ جلدی جلدی اوپن ہو جاتا ہے تو اس سے بھی آپ چاہیں تو آپ بلکل ایزی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں بلکہ یہ اچھا کونسپٹ رہے گا جی گروسی جی گروسی کے نام سے گروسی فوڈ اینڈ گروسری کے نام سے اس کا یہ تھیم کا نام ہے یہ تھیم بھی آراؤن ستہ ڈالر کے اسپاس ہے آپ بلکل اسپائے مت جائیے کہ سر آپ جو بتا رہے صرف ڈالر پہ بتا رہے نہیں بات یہ ہے نا جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں میں اسی کو کوشش کرتا ہوں چاہے تھوڑا دو پیسہ زیادہ لگ جائے بٹ اگر اچھی چیز ہو اس چیز کو اگر ایڈاپٹ کریں گے آپ تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے کہ آپ پھر یہ چیز کو یوز کر کے پورا اپنا ٹائم برباد کر دیں سال دو سال دیڑھ سال ٹائم برباد کر دیں ریزن کیا ہوتا ہے کہ میں اچھی چیزیں اس لئے بتانے کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے بٹ یہ کم ٹائم میں زیادہ آپ کو بینیفٹ دے سکتا ہے آپ یوں مان لیجے کہ اگر آپ فری تھیم یوز کرتے ہیں اور فری تھیم یوز کر کے آپ انکم جو ہے اس سے چھ مہنے میں صرف ساٹھ ہزار کرتے ہیں بٹ اگر آپ پریمیم تھیم یوز کرتے ہیں تو آپ اسی کونسپٹ سے جو آپ کو اس کونسپٹ ہے اسی کونسپٹ کو یوز کر کے اسی کونسپٹ کو ایٹریلائز کر کے آپ جو ہے اس سے جو ہے ساٹھ لاکھ کما لیتے ہیں اسی چھ مہنے کے اندر تو آپ کے ڈیفرنٹس کس میں ہوا آپ کے فری میں یوز ہوا اس میں آپ کا فائدہ ہوا یا پھر آپ جو بائی کر کے کیے سٹارٹنگ میں تھوڑی پیسے لگا کے اس سے ہوا ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو خیر ان لوگوں کے لئے تو پریشانی ہے کہ اس طرح شروع میں فری یوز کر لیں جن کے پاس تھوڑا بہت بھی امانٹ ہوتا ہے دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ جن کے پاس تھوڑا بہت بھی امانٹ ہوتا ہے اس امانٹ سے لے کر یہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہے اس کے ثروب اپنے خود سے سٹارٹ کرنا چاہے آپ اس کے ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں اس لئے میں پریمیم چیزوں کے بتانی کوشش کرتا ہوں تو خیر یہ جو میں بتا رہا تھا کہ اس کی سپیڈ جائے اس تھیم کی سپیڈ بہت فاسٹ سپیڈ ہے اور اس میں آپ فاسٹ طریقے سے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں ایزی طریقے سے کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو سب سے کے بیسٹ تھیم ہے وہ بگ باسٹی کی طرح سے لک لائے گا آپ کو دکھے گا اور اس کے میں چینجز بھی آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ ڈیمو ایمپورٹ کیجئے اور لک لائے گا آپ کا بگ باسٹ جیسے قیار آپ کو اتنا محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ بگ باسٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے اس تھیم کا بگ مارکٹ لیکن اس کا ٹیکنولوجی اس کا کونسپ تھوڑا سا الگ ہے ہم جو اب تک جان رہتے ہیں وہ ٹیکنولوجی وہ کونسپ صرف ورڈ پریس کی تھی ٹھیک ہے آپ جیسے بگ باسٹ میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ ملٹی سیلیکشن ہے کہ اگر آپ ایک کلو لیں گے تو اس کا ریٹ آ جائے گا ڈیرھ کلو لیں گے تو اس کا ریٹ آ جائے گا آپ آجے یہ بگ باسٹ میں یہ بگ باسٹ کا ہے آپ بگ باسٹ میں یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کا انہمالٹی ریٹڈ ریٹڈ رکھا ہے اب جو بھی سیلیکٹ کریں گے وہی سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ بھی مل جائے گا یہاں پہ اس طرح کا مل جائے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ لک لائک بگ باسٹ کی طرح بگ باسٹ آج گیٹ میں بہت بڑی پلیٹ فارم ہے گروسری کے فیلڈ میں تو اس طرح کی بیقر آپ وفشاٹ بنانا چاہیں تو آپ ایزی طریقے سے بنوا سکتے ہیں لیکن یا بن سکتے ہیں بنا سکتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں ہم سے بنا سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن کہنے کے مداز میں یہ تھی کہ آپ چاہیں تو اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا خرچ کر دیجئے بڑا چیزیں تھوڑا اچھے اور جینوین بنائیے میں آپ لوگ کے یہ چیزیں اس لئے دکھا رہا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ای کومس مارکٹو میں آج کے ڈیٹ میں جس پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے پیریڈ سے اس پیریڈ میں گروسری کی مارکٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے تھوڑ آپ کچھ کسٹومر گین کر سکتے ہیں تو آپ بالکل کر دیجئے میں آپ کو یہ چیزیں فری آف کاؤسٹ میں آپ کو پروارڈ کروں گا یعنی جو لوگ آپ سیکھ رہے ہیں ان کو میں آپ کو فری آف کاؤسٹ یہ چیزیں پروارڈ کروں گا جو بھی آپ کے پاس کسٹومر آئے یا پھر آپ کے پاس کچھ لوگ آئے ہیلپ کے لے چاہ رہے ہیں یہی چیز اگر آپ مارکٹ میں جائیں گے تو مارکٹ میں آپ کو جو ڈبلپر ہوتے ہیں وہ ساٹھ سے ستر ہزار روی پہ لے لیں گے اسی چیز کا کہ آپ کو اس طرح کے ورشائٹ بنا کے دیں آپ کو زیادہ کچھ اس میں کرنا تو ہے نہیں کیونکہ کل میں نے آپ کو جو بتایا تھا جو تھیوری بتایا تھا اس میں بڑا ایزی تھا کہ آپ اس کو سیمپل سا یوز کیجئے اور یوز کر کے اپنا ورشائٹ کو ویڈن جو تھرٹی اینڈ فورٹی منٹس کا اندر اندر اب اپنو ورشائٹ پورے ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک یہ جو جو ویگ باسکٹ کے طرح جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ آپ کا مزمٹوں میں ہے سوری آپن کارڈ میں ہے تو آپن کارڈ بھی ایک سیمس منجمنٹ سسٹم کا ایک پلیٹ فارم ہے یہ جس طرح سے ورڈپریس کام کرتا ہے سیم جس طرح سے آپن کارڈ بھی کام کرتا ہے بٹ اس میں تھوڑا سی ٹیکنالوجی اس کے ہائی اس لیے ہے کہ یہ ایک کومرس کے لئے یہ بہت زیادہ فہموس ہوتا ہے بمکہ بھی ایک کومرس کے لیکن جو ہائی لیول کی ہوتی ہے وہ آپ کا آپن کارڈ ہے شافی فائی ہے یا پھر اس طرح سے میزنٹا ہے تو میزنٹوں بھی بھی آپ ایک کومرس کی ویب سیٹ اچھے سی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ موبائل کے دنیا میں اگر آپ بات کر لیں کہ ایپل بہت بڑی کمپنی ہوتی ہے بہت ہائی لیول کی کمپنی ہوتی ہے اسی طرح سے اگر آپ سی ایمیس منجمنٹ سسٹم کی بات کر لیں تو سی ایمیس منجمنٹ سسٹم میں ایک کومرس مارکٹنگ میں سوفی فائی سوفی فائی ایک تیکنالوجی اس طرح سے او کومرس ایک تیکنالوجی ہے سمجھ اس طرح سے سوفی فائی ایک تیکنالوجی ہے اس تیکنالوجی میں بہت اچھے سے آپ کہنا میں کہا چیزوں کو بنا سکتے ہیں اور ہائی لیول کی چیزیں بنا سکتے ہیں اس میں اس کا ایک میں آپ کو تھیم دکھا دیتا ہوں اس کا بہت زبردست تھے گرو فر اس طرح کچھ نام تھا تو وہ میں نے یہ بتا رہا تھا کہ آپ اس کا جو سوفی فائی میں اچھے تیکنالوجی یوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اگر وہ میں کسی ٹائم اگر آپ سلوک سیکھنا چاہیں گے تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا جو کس طرح سے وہ کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے تو وہ کھر بات کے بات ہے لیکن ہم جو آج بات کر رہے تو یہ اسی تھیم کی ایکوڑنگ میں بات کر رہے تھے یہ تین تھیم ہے ان تین تھیم پہ آپ کام کیجئے بیزائن اپنا بنوائیے اور بنا کے مجھے دکھائیے کل آپ لوگ جو بھی تین چار لوگ ہیں دکھائیے مجھے تینوں تھیم کا میں پروائیڈ کرتا ہوں یہ تینوں تھیم آراؤنڈ اگر آپ ایک ایک تھیم کی بات کر رہے ایک ایک تھیم آراؤنڈ جو ہے تیس ڈالر چاریس ڈالر کے اس پاس ایک ایک تھیم ہے آپ ان کو بائی کرنے جائیں گے تو آپ کو لگ بگ جو ساتھ آٹھ سے نو ہزار رو پہ آپ کو پڑ جائے گا اچھا یہی ہے یہی صوفی فائی مارکٹنگ یہ جو آپ کو میں نے پہلے دکھا دیا یہ والی یہ صوفی فائی ہی کہا ہے تو یہاں صوفی فائی میں بہت اچھے چھے پلیٹ فارم ہوتے ہیں اور اس کے ٹیکنالوجی بڑے اچھے ہوتی ہیں یوز کرنے کے حساب سے تو خیر کوئی ایشو نہیں ہے میرے خواہل سے آپ لوگ سمجھ گئے گا جو اس میں کرنا کیا ہے آپ نے جو بھی کچھ سیکھا جو بھی کچھ کیا اس کو پھر دوبارے طریقے سے آپ اس کو اپلائی کیجئے کل میں یہ تینوں چیز میں دیکھنے کوشش کروں گا اگر آپ تین چیز نہیں کر پا کم سے کم ایک بھی وفصیت آپ اس طرح سے پھر سے بنائیے سب ڈومین لے کے پھر سے بنائیے یا پھر آپ کے پاس جو آلیڈی ہیں وہ اس میں اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے سب ڈیلیٹ کرنے کے بعد پھر اسی میں ایک اور تھیم اپلائی کیجئے اس کو میں اس لئے کرانے کے لئے کوشش کر رہا ہوں تو آپ خود سے تین چار وفصیت بنا لیں گے تو آپ کے اندر ایک confidence پیدا ہو جائے گا کہ ہاں آپ easily آپ بھی e-commerce کی وفصیت آسانی سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر آپ کو دل و دماغ کو کوئی سوال ہو کوئی doubt ہو کوئی clarification ہو یا کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال کوئی سمجھ میں نہیں آیا کچھ concept یا کچھ advance بتا دیا تو آپ پوچھنا جا کو سکتے ہیں